الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کا درس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی کا اگلا پہلو کیا ہے جیسا پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ شعب ابی طالب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کیسے انہوں نے محصور کیا تھا یعنی محصور کیا وہ لوگ جا کر پہاڑی پر خود محصور ہو گئے تھے گھاٹی پر جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پر تقریباً تین سال انہوں نے گزارے تو یہ سنچیے بہنوں کیسے سخترین یہ سال تھے اتنی سخترین حالات سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل خاندان کو کیا کیا نجات دی کسی سے اس آزمائیت سے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس آزمائیت سے وہ لوگ کامیاب گزرے الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گھاٹی سے نکالا اور یہ پھر بائیکارٹ ختم ہونے کے بعد صورتحال معامل پر آ گئی تھی لیکن ابھی چند مہیں نہیں گزرے تھے یعنی اس بائیکارٹ کو ختم ہوئے چند مہیں نہیں گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور یہ بیماری ان کی دن بہ دن بڑھتی گئی اور سخت ترین ہوتی گئی چونکہ ان کی عمر بھی اچھی تھی الحمدللہ اسی برس سے اوپر ہو چکی تھی تو خوریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرس سے اب نہ بچ سکیں گے لہٰذا آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کیا مشورہ کیا کہ چلیں گے ابو طالب کے پاس کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں کوئی بات کی پابندی کونسی اور وہ کیسی کہ احد لے لیں اور ہم سے بھی اس کے مطالق حد لے لیں کیونکہ یہ بات کیوں سنچیں انہوں نے کیونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ابو طالب کا انتخال ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا تو پھر سارا عرب انہیں تانہ دے گا کس بات کا وہ کہیں گے کہ جب تک یہ ابو طالب زندہ تھے چچا کس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زندہ تھے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور جب اس محمد کا چچا مر گیا تو اس پر چڑ دوڑے یہ اندیشہ تھا ان لوگوں کو چنانچہ انہوں نے کیا کیا اکھٹے ہوئے سب اور جا کر ابو طالب کے پاس مطالبہ کیا پھر سے کیا مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مضمت سے روکے اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دست کش رہیں گے یعنی خاموش رہ جائیں گے وہ لوگ بھی کچھ نہیں بولیں گے آپ بھی کچھ نہیں بولو تو اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ پر پیش کیا یعنی جو خریش کے لوگوں نے جو بات کی تھی نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کس نے ابو طالب نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا چاچا جان میں میں ان سے صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں جس کے وہ خائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع بن جائے گا اور عجم انہیں جزی آدھا کرے گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی بات میں چاہتا ہوں ایک بات صرف ایک بات ان سے چاہتا ہوں اگر وہ یہ ایک بات کہہ دیں گے تو سارا عرب ان کے تابع فرمان میں ہو جائے گا یعنی سارا عرب ان کے انڈر میں ہو جائے گا اور عجم یعنی عرب کے باہر باہر والے عرب سے باہر تو عجم یعنی ساری دنیا انہیں جزیہ دے گی یعنی ساری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے گی تو یہ سن کر تو وہ سٹ پٹ آ گئے کہنے لگے کیا بات کرتے ہوئے محمد ایک بات تیرے باپ کی قسم ہم ایسی دس باتیں ماننے کو تیار ہیں بتاؤ وہ کیا بات ہے ایک نہیں دس باتیں کہیں گے جسے کہ ساری دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کیا کہا قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو سبحان اللہ یعنی لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کو کسی قوم یعنی مسلمان قوم نے اگر اس کلمے کو سمجھ لیا اور اس پر کاربند ہو گئے تو ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہوگی جیسا کہ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو سارا عرب تابع فرمان ہو جائے گے یعنی جس مقام پر آپ رہے رہے ہیں وہ آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا اور باقی ممالک آپ کو ٹیکس دیں گے ٹیکس دیں گے مطلب وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہوگی سبحان اللہ پہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ وہ خرائش کے لوگوں نے کیا کیا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور کہا کیا کہتا ہے یہ سور سواد کی آئت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا یعنی انہوں نے کہا کہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانا اور وہ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد یہ ہوا بہنوں کہ ابو طالب کی وفات کا وقت خریب آ گیا ان کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان لا الہ الا اللہ کہے دیجئے بس ایک کلیمہ اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لئے حجت پیش کروں گا تو ان دونوں نے کہا کس نے ابو جہل نے اور عبداللہ بن امیہ نے دونوں نے کہا کہ ابو طالب کیا کر رہے ہو عبداللہ مطلب کی ملت سے مو پھیر لوگے اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے اور برابر اس چیز کے اوپر ترغیب دلاتے رہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول نہیں کہنا تم برابر یہی کہتے جاؤ کہ تم اپنے باپ کی ملت پر ہو عبداللہ مطلب کی ملت پر ہو یہاں تک کہ وہ مسلسل اسی طرح ان کو تلخین کرتے رہے اور مسلسل در اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو یہ کہہ رہے تھے کہ چاچا جان ایک کلمہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے حتیٰ کہ اتنا تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ ان کی طرف ان کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو نزدیک آکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجئے میرے کان میں پڑھ دیجئے کلمہ لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا بہنوں آخری بات جو انہوں نے کہی وہ کیا تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نعوذ باللہ پھر ان کا انتخال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے میں روکا نہ گیا میں آپ کے لئے دعا مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ اس میں کہا اللہ تعالی نے ماہ کانا لی نبیی والذین آمنوں نبی اور اہل ایمان کے لئے یہ شعبہ ہی نہیں تھا یعنی درست نہیں ہے یہ بات کہ اَنْ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ مشرقین کے لئے ہم استغفار کریں مغفرت کی دعا کریں بلو کانو اگرچہ کہ اولی قربہ اگرچہ وہ خرابتدار ہی کیوں نہ ہوں مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ جبکہ ان پر واضح ہو چکا کیا چیز واضح ہو چکی کہ وہ جہنمی ہیں مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وہ جہنمی ہیں تو ان کے لئے تو مغفرت کی دعا نہیں کرو اور سورہ قصص کی بھی آیت نمبر 56 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ اے نبی آپ جسے پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے تو یہاں پر ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے یعنی کئی ہماری ایسی پہنے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا اختیار رکھتے تھے نعوذ باللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہتیا کہ اے نبی تم ہرگز بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم پسند کرو یعنی جو ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ساری کی ساری ہدایت کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا حتی کہ اللہ کے رسول بھی نہیں صاف کہہ دیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتخال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہہ دیا کہ اے نبی آپ جسے پسند کریں ان سے ہدایت نہیں دے سکتے تو بہنوں یہ ہمارے لئے بہت ہی یعنی نصیحت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی کیسے کیسے تعلیمات دیں اور کیسے ان کے ساتھ معاملات تھا تو الحمدللہ ہم جو قرآن اور حدیث کے حدیث کی روشنی میں جو سیرت سیکھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنانے کی توفیق دے آمین یا رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ